نمشکار دوستو راجستان کے 30 زلوں میں آج بھاری بارس کی چیتا ہونی دوستو پچھلے کئی دنوں سے لگا تھا راجستان میں کم بارس دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن آج سے پھر راجستان میں مانسون سکری ہونے والا ہے اور دوستو بتا دو کہ آج 30 زلوں کے لیے الٹ زاری کیا گیا ہے یعنی کہ ان زلوں میں آج بھاری بارس دیکھنے کو ملے گی ساتھی کچھ زلوں میں اتی بھاری بارس کی سمباؤنا جتائی جاری ہیں دوستو راجستان میں پچھلے چار پانس دنوں سے ساندھ پڑے مانسون آج پھر سے سکری ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے موسمی باغ نے کچھ جلوں کے لیے الٹ بھی زاری کیا ہے وہی دوستو پچھلے چوبیس گھنٹوں کی میں بات کروں تو ٹونک، سوائی مدبور، راسمند، کارولی، جوتپور، ناغور، جیپور، الور، جوتپور، چٹوڑ، اجمیر، بندی، کوٹا، پالی، کارولی، دولپور، بھیلوڑا سمیت انجیت جلوں میں بارچات ہوئی وہی دوستو بتا دوں کی 19 سے لے کر 22 جلائے تک راجستان میں جم کر بارس دیکھنوں کو مل رہی ہیں اب دوستو جانتے ہیں کہ کن کن جلوں کے لیے موسمی باغ نے الٹ جاری کیا ہے تو اس میں ہے اجمیر، الور، باسوڑا، بارہ، بھرتپور، بھیلوڑا، بندی، چٹوڑگڑ، دوسا، دولپور، ڈھنگرپور، جیپور، جیپور، جلوڑ، جنجنو، کارولی، کوٹا، پرتابگڑ، راسمند، سوائی مدبور، سکر، سیروی، ٹونک، اودیپور، بکانیر، چورو، ہنوانگڑ، جالور، ناغور، پالی، اور سری گنگانگر میں 22 جلائے تک بارس کا یلو الٹ جاری کیا ہے وہیں جالور سہر سمیت جلے پر میں کروار کو دن پر آسمان میں بادلوں کی آواجائی رہی اور امس بھی دیکھنوں کو ملی وہیں موسیمی باغ نے پوری راجستان میں 20 سے 21 جلائے کو بارس کی سمباؤنا جاتے ہیں کوٹا، اودیپور سمباغ میں کئی گئی بھاری بارس کی آسنکہ وکت کی ہیں جبکہ موسیمی باغ نے بانسوڑا، ڈنگرپور کے اگلے تین دن تک میگرجن کے ساتھ 22 جلائے کو بھاری بارس کی سمباؤنا جاتے ہیں وہیں دوستو پرتابگڑ جلے کی بات کرے تو 19 سے 22 جلائے تک میگرجن کے ساتھ بھاری بارس کی سمباؤنا جاتے گئی ہیں دوستو باسوڑا جلے کی بات کر لیتے ہیں تو باسوڑا جلے میں پانس دن امس رینے کی سمباؤنا ہے مانسون واغڑ میں پردیش میں پرویش ہوا لیکن مانسون واغڑ سے ہی روٹا ہوا ہے چیز جن کا ایک ماہ بھی اتنے کو ہے لیکن اب تک اچھی بارس دیکھنے کو نہیں ملی ہیں موسم ویگینیوں کی مانے تو اگلے پانس دن تک حالات ایسے ہی بنے رہیں گے اور باسوڑا جلے میں امس بنی رہے گی کچھ ستانوں پر بندہ باندھی ہو سکتی ہیں وہیں سکروار کی بات کے تو بادل چھائے رہے لیکن بارس کی سمباؤنا نیکے بارابر نظر آ رہی ہیں وہیں جلاوار جلے کی بات کر لیتے ہیں جلاوار جلے میں ایک گھنٹے تک جاری رہی بارس جلاوار جلے میں گھروار کی بات کے تو رات قریب دس بجی ایک کے آسپاس ایک گھنٹے تک بارس کا دور جاری رہا ہے اس دوران کبھی ہلکی تو کبھی تیج بارس دیکھنوں کو ملی بارس کے اکارن سڑکوں پر پانی بہنے لگا سکروار کی بات کر لیتے ہیں تو آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور امید جتائی جاری ہیں کہ جلاوار میں سکروار سنیوار اور رویوار کو اچھی بارس دیکھنوں کو ملے گی وہیں بھرتپور جلے کے بارے میں جان لیتے ہیں تو بھرتپور شہر میں گیارہ بجے ہلکی بارس کا دور شروع ہوا صوبہ سے ہی شہر میں آسمان میں بادل چھائے رہے ہیں وہیں تھنڈی ہوای بھی چلی ہلکی بندہ باندھی سڑکوں پر نظر آئی وہیں موسم ویباہ کی مانے تو بھرتپور جلے میں بھی اگلے تین دنوں میں اچھی بارس کی سمپاؤنا جتائی جاری ہے وہیں آج تھی جلوں میں الڈ جاری کیا ہے جس میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں ان جلوں میں 22 جلائی تک یلو الڈ جاری کیا گیا ہے یعنی کہ 19 سے لے کر 22 جلائی تک ان جلوں میں اچھی بارس دیکھنوں کو ملے گی اس کے علاوہ بھی کچھ اور جلوں میں تیج بارس دیکھنوں کو مل سکتی ہیں چونکہ ادیپور سمباغ ہیں تو یہ تھی بارس کے بارے میں پوری زانکاری